اور اب ایک سندھی افثان چاہ سنتے ہیں اسے اردو کا خالب دیا ہے آکاشت محل تو آئیے آخند ابباس کا افثان چاہ سنتے ہیں انوان ہے نبو نصواری نماز پڑھنے مزید آنے واری نبو نصواری نے دکھا دے کینیت سے جیب سے موبائل فون نکال کر اپنے سامنے فرش پر رکھ دیا دورانی نماز اس کے موبائل پر کاروں کا تاتہ بندھا رہا ساری مسجد میں جلال چانڈیوں کے گیت گونڈیتے رہے لیکن مداد ہے کہ دینوں نصواری ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دے خود کو پکا نمازی ظاہر کرنے کے لیے نیت توڑنے بغیر قیام میں کھڑا رہا تب ہی برابر سے گزر کے ایک شخص نے موبائل بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ نبو نصواری نے نیت توڑ کر جھپٹا مارا اور اپنے موبائل کو بچا دیا کچھ افسانچے خاص ہوتے ہیں جن کا اثر بھی خاص ہوا کرتا ہے یہ افسانچہ بھی کچھ ایسا ہی ہے تو آج یہ سنتے ہیں شہزاد بشیر کا افسانچہ میزانِ عدل آج وہ بہت خوش تھا اس کی فرن کو سرکاری امارتوں کے تعمیرات پر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا میڈل وصول کر کے وہ جو ہی گھر جانے کے لیے نکلا اچانک فون کی گھنٹی بچی دوسری جانب سے بیگم کی لرستی کامتی آواز سنائی دی ابھی کچھ دیر پہلے زرزرے کے ایک ہلکے سے چھٹکے سے نئی تعمیر کردہ سرکاری امارت گر گئی وہ ایک ہلکا سا جھٹکا بھی سین نہ سکی لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یہ سن کر وقتی طور پر اسے ایک جھٹکا سا لگا مگر پھر اس نے بے نیازی سے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں میرا وکیل سب سمحال لے گا بیوی نے کہا مگر ہاں تو قدرت تم پر ڈال چکی ہے بیگم روتے ہوئے بوڑی کیا مسئلہ وہ چونکر بولا ہمارا ایک لوٹا بیٹا بھی ایک افسر سے جوڑ توڑ کرنے کے لیے اسی بلڈنگ میں گیا ہوا ہے اور اس کا موبائل بند جا رہا ہے اگلہ افسانچہ سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی استعداد سن لیں پہلی یہ سمجھیں افسانچہ ہی کیا ہے افسانچہ کا دامن بہت وفی ہے یہ انگریز کی کیسو نبزی کہانی نہیں کیسو نبز کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور نہ یہ فلسکشن ہے کہ اشارے کنائی اور اختارے سے کام چرا لیا جائے افسانچہ میں وہ تمام لوازمات ضروری ہیں جو ایک اچھے افسانچہ کی ضرورت ہے اکتدائیہ بھی ہو اکتدائیہ بھی ہو اختیطان بھی ہو مگر طوالت نہ ہو اب کچھ نئے افسانچے سنتے ہیں باز افسانچے سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں سنیں ایک ایسا ہی افسانچہ انوان ہے میرا جسم میری مرضی اسے برمنگم یوکے سے ساجد محمود نے ارسال کیا ہے مالکن میرا جسم میرا ہے لیکن میری مرضی وہی ہے جو شریعت نے نکاح کے بعد میرے دینوں کو دی ہے پورا دن وہ گدھے کی طرح میند مغبوری کرتا ہے کس کے لیے میری اور اپنے بچوں کے لیے نا کیا ہوا اگر وہ اسے کا تھوڑا تیز ہے میری ناز نخرے بھی تو وہی اٹھاتا ہے ذرا سی دانٹ پھٹکار سے کیا میں اپنا بھرا پورا گھر برباد کروں بیگم صاحبہ نید اس شٹی انپڑ کو دیکھا وہ زمین پر فسکڑا مارے بیٹھی تھی کہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی دونوں ہاتھ کمر پر رکھی کل وہ میرا ہاتھ پکڑ کر سونے کی چوڑیاں دلانی کا لالچ دے رہے تھے وہ دینوں نہیں تھا کہ میں ہاتھ چھوڑا کر سر جھکائے باہر نکت جاتی زنا کے دار تھپ پر رسید کر دیا اور ہاں اب کل سے میں نہیں آؤں گی بیگم صاحبہ کا ہاتھ اپنے چہری کی جانی بھوڑ گیا وہ سوچنے لگی تماچہ صاحب کے گال پر پڑا اور نشان میرے گال پر آپ جانتے ہی ہیں اب قردو عدب سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں عدبی کتابیں بکتی بھی کہاں ہیں مہینے چار مہینے میں دو چار کتابیں بگ جاتی ہیں یہی حال عدب کے ہر سن سے سخن کا ہے افسانچہ بھی افسانچہ بھی اردو کا سن سے سخن ہے اسے بچانا پروان چکانا آپ کا بھی فرض ہے تو آئیے سنتے ہیں اگلا افسانچہ اور اب پرویر دلو کا افسانچہ سنتے ہیں انوان ہے خدمت خلق ریس کیوں ون ون ٹو ٹو کی گاڑی بڑی سپیڈ سے جائے حدثے کے لیے دفتر سے ہی کلی موٹر ریپ پر پہنچتے ہی گاڑیوں کا ازدھام اس کے آگے تھا چھوٹی گاڑیاں تو ہوتر کے آواز سنتے ہی سائٹ پر ہو گئیں مگر ایک 22 ڈیلر ٹرولر کو سائٹ پر ہونے میں کچھ دیر لگیں دیر سے سائٹ دینے پر گاڑی میں موجود رہشکیوں امنا آپے سے باہر ہو گیا آگے چیکنگ پر مامور موٹر وے پولیس کو مطلقہ گاڑی کی شکایت درج کرائیں کچھ دیر بعد جب ٹرولر وہاں پہنچا تو موٹر وے پولیس کو اس کی نشاندہی کی ڈرائیور کو جرمانہ کروایا اور پھر جائے حادثہ کی طرف زخمی انسانوں کی جان بچانی کیلئے عملہ روانہ ہو گیا کی طرف kennt ڈرائیور ڈیوaux